آج ہم پڑھیں گے پلمنڈری ٹیوبر کلاوسز جسے کہ ٹی بی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اور اگر یہ بات کریں کہ یہ کیا ہے یہ ایک ڈیزیز ہے اور ہم یہاں پر بات کریں پلمنڈری ٹیوبر کلاوسز کی تو یہ کسے انفیکٹ کرتی ہے لنگز کو انفیکٹ کرتی ہے تو اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بکٹیریا جسے کہ مائکو بکٹیریم ٹیوبر کلاوسز کہا جاتا ہے وہ یہ ڈیزیز کاؤز کرتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لنگس وہ انفیکٹ ہوئے ہیں اور یہ کس نے انفیکٹ کیے ہوئے ٹیوبر کلاوسس بکٹیریا نے جسے مائکو بکٹیریم ٹیوبر کلاوسس کہا جاتا ہے اب اگر ہم فردر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹی بی کا انفیکشن ہے یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے جب مائکو بکٹیریا کہاں تک پہنچتا ہے لنگس اور لنگس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فردر گریپ لائک سٹرکچر ہوتا ہے جسے کہ الویولائے کہا جاتا ہے تو جو پلمنری الویولائے ہیں جب مائکو بکٹیریا وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر وہاں پر انفیکشن کاؤز کرتا ہے اس کے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر جا کے کن سیلز کو افیکٹ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریپلیکیٹ کس میں کرتا ہے مطلب یہ کہ ریپلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دو دو سے چار اور اس طرح سے تقسیم ہوتا جائے گا ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا ریپلیکیٹ ہوتا جائے گا اور اس کا نمبر انکریز کرتا جائے گا within phagosomes اب اگر phagosomes کی بات کیجئے کہ phagosomes کیا ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو phagosomes ہیں وہ ویکیول ہیں جو کہاں کس طرح سے ویکیول فارم as a result of phagocytosis اور phagocytosis کا پروسس ہم دیکھ رہے ہیں کہ الویولر میکروفیجز ان میں جو present ہیں اس کو in wait کرنے کے بعد یہ وہاں پر replicate ہونا start ہو جاتے ہیں اس کو اگر ہم ساتھ میں ڈائیگرام دیکھیں تو اور زیادہ clear ہو جائے گا جیسے کہ ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم جیسے کے بات کر رہے تھے کہ یہاں پر کیا present ہیں یہاں پر lungs present ہیں تو جب lungs کو ہم further enlarge کرتے ہیں enlarge کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو structure ہیں جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ grape like structure ہے جنہیں کے الفیولائے کہا جاتا ہے الفیولائے میں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ macrophages ہیں جو کیا ہیں phagocytosis کا process کرتے ہیں phagocytosis جیسے کہتے ہیں نگلنا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس کو نگل لیا ہے اب phagocytosis کا process ہونے کے بعد یہ کہاں پر جائیں گے یہ ان کے ویکیول میں جائیں گے ویکیول میں جا کے وہاں پر further replicate کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں الفیولار میکروفیج کی پھر death ہو جائے گی اور mtb کس لئے ہے micobacterium tuberculosis اور micobacterium tuberculosis جو ہیں وہ وہاں سے پھر further release ہوں گے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفیولائے ہے وہ کیا ہو جائے گا burst ہو جائے گا اور وہ replace ہو جاتا ہے by inelastic connective tissue اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیسلائے invade کر جائے مطلب یہ کہ وہ کہاں تک آجائے وہ lungs tissue میں چلا جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو lung tissue کے cells ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ جو cells ہیں وہ ایک protective capsule develop کر لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو protective capsule ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے tuber cell اور یہ capsule کس لئے develop کیا جاتا ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ around besselائے جو کہ بیکٹیریا جو کہ tb cause کرتا ہے تاکہ اس کو isolate کیا جا سکے اس کو separate کیا جا سکے body کے different cells سے اب اگر ہم causes کی بات کریں تو جیسے کہ ہم نے اوپر بھی بات کی تھی کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ایک بیکٹیریا کی وجہ سے جس بیکٹیریا کو mycobacterium tuberculosis کہا جاتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک person سے دوسرے person میں کس طرح سے transmit ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ساتھ میں ایک diagram دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک person کو disease ہے جسے کہ tuberculosis کہا جاتا ہے تو جب وہ اس کو خانسی ہوگی تو اس کی خانسی میں کیا ہوگا کہ droplets ہوں گے اور ان droplets میں فردر کیا پریزنٹ ہوں گے ان droplets میں پریزنٹ ہوں گے mycobacterium tuberculosis اب کیونکہ یہ کہاں پر آگے ہیں یہ air میں آگے ہیں اور جب ایک normal ایک healthy person جب اس کو انہیل کرے گا تو جب وہ انہیل کرے گا تو جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ droplet اس person کے اندر چلے جائیں گے اور پھر وہ فردر اس کے lungs کو infect کریں گے اب اگر ہم فردر بات کریں risk factors کی کہ کون سے جو ہیں وہ risk factors ہیں جن کی وجہ سے TB ہونی کے chances tuberculosis کے chances جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے low socioeconomic status جب low socioeconomic status ہوگا تو تب کیا ہوگا کہ ان کی جو health ہے مطلب وہ اتنی زیادہ صحیح کیوں نہیں رہ گی کیونکہ ان کی جو balance ڈائیٹ ہے وہ نہیں رہ گی اس کے علاوہ ventilation اس طرح سے نہیں ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ جو crowded living conditions ہوتی ہیں وہاں پر TB کے chances زیادہ ہوں گے کیونکہ جیسے ابھی ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جو TB ہے وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں shift ہو سکتی ہے شفٹ کس طرح سے ہوگی کہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں کیونکہ جب وہ ایک بندہ جس کو TB ہے وہ خانسی کرے گا تو وہ کہاں پر آ جائیں گے وہ droplets ائر میں آ جائیں گے اور دوسرے پرسن کو ہونے کے chances crowded area میں زیادہ ہو جائیں گے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پرسن کو ایسی diseases ہیں جس سے human کا immune system جو وہ weak ہو جاتا ہے immune system کی بات کریں کہ کون سا والا system ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ immune system ہمارا وہ والا system ہے جو ہمیں مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے مطلب یہ کہ جو ہمارا define نظام کنزمشن زیادہ ہے alcoholic intake زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا اس میں TB ہونے کے chances زیادہ ہوں گے اسی طرح سے اگر کوئی person سموکنگ کرتا ہے مطلب یہ کہ سگرٹ پیتا ہے تو ایک ایسے person کی نسبت جو کہ سموکنگ نہیں کرتا زیادہ ہوں گے اب اگر ہم سمٹمز کی بات کریں اگر ہم سمٹمز کو دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کفنگ مطلب یہ کہ خانسی آتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خانسی آتی ہے تو اگر اس میں بلرڈ آ رہا ہو تو وہ بھی ایک سائن ہے کہ ٹیوبر کلاوسس کا اس کے علاوہ چیسٹ پین ہوتی ہے مطلب چیسٹ میں درڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے ویٹ لوس ہوتا ہے ٹائگنس مطلب یہ کہ تھکاوت ہونا سٹارٹ ہو جائے گی فیور ہوگا بخار ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے تھنڈے پسینے آتے ہیں ترہاں سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو اس میں ہجیسے کہ ہم بات کرے تھی کہ یہ کیا ہے ایک بکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز کیا ریکمینڈ کرتے ہیں انٹی بائیٹکس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں اور وہ سیوریل منتھ تک انٹی بائیٹکس اس پرسن کو دیے جاتے ہیں بگر ہم فردر بات کریں کہ کون کون سے انٹی بائیٹکس ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں آئیسو آئیزید 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 ریفیمپین جو ہیں وہ بہت ہی کامن ڈرکس ہیں جو کہ ٹی بی کے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں اب یہ تو ہم نے بات کی کہ اگر ڈیزیز ڈیویلپ ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ٹریٹمنٹ کی لیکن اگر اسے بچاؤ کے لئے کیا کرنا چاہیے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچاؤ کے لئے سب سے پہلے کیا ہے کہ چھوٹے بچوں میں ویکسینیشن کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی پرسن کو ٹی بی ہو جاتی ہے تو اسے تھوڑا سیپریٹ رکھا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایر بارن ڈیزیز ہے اس کے جرمز جب ایر میں آ جائیں گے تو دوسرے پرسن کا انفیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ملک کو پروپرلی بوائل کر کے لینا چاہیے اب اگر ہم فردر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیوبر کلوسز کے پریونشن ہے اس میں اگر کسی پرسن کو ٹی بی ہے تو اس کو ماسک پہن کے رکھنا چاہیے یا پھر اپنے نوز کو کور کرنا چاہیے اس کے